ایک طاقتور آواز بھی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کیوں بے حصی چھا گئی ہے پوری امت کے اوپر مجموعی طور پر بے حصی چھا گئی اور مجھے حیرت ہوئی سٹیڈیوم میچ دیکھنے کے لئے آج بھی فل بھرے ہوئے ٹی ویوں کی سکرینوں کے آگے میچ دیکھنے والوں کا رش آج بھی ویسے ہی لگا ہوا ہے جتنے لوگ پہلے نا یہ ابھی میں پچھلے دنوں میں نے مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ جب یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو وہ نا بڑی سکرین کا بندوبست کیا جاتا ہے نوجوان چند ملکے اپنے خرچے پر بڑی سکرین کا بندوبست کرتے ہیں کہتے ہیں جی کاری صاحب تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اس بازار میں جس بازار میں بڑی سکرین لگی ہوتی آپ کے درسے قرآن میں اس کا عشرے اشیر بھی نہیں آتا ہے جتنے اسے ایک سکرین کے آگے لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں ترجیحات بدل گئی ہیں قوم کی اللہ رسول تو ہم نے اپنے دماغوں سے بڑا دور کر دیا ہے قرآن کی آیتوں سے تو ہم خود کو بڑا دور لے کے چلے گئے ہیں صاحب کیا وجہ ہے کہ میرے دل کے اندر وہ شوق وہ جذبہ وہ ولولہ کیوں نہیں ہے آج مفت میں مجھے قرآن کی تعلیم مل رہی ہے مفت میں مجھے قرآن در جو ہے وہ اللہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں رسول اللہ کے فرمودات سننے کو مجھے ملتے ہیں لیکن میرے کان پر جنہ تک نہیں رینگتی ہے کہ صاحب میرے فیدے کے لیے یہ چیزیں ہیں دیکھیں یہ تو وہ چیزیں تھیں حضرت سیدہ نے بلال ابشی کو ابو جہل کیوں مارتا تھا اس کو چھوڑ دو ہم سے تو چھڑوانے بھی کوئی نہیں آتا ہے ہمیں تو ایسی جگہیں میسر ہوتی ہیں مسجدوں میں جائیں آپ سردیوں میں آپ کے لیے تھنڈ سے بچنے کے لیے گرمیٹروں کا بندوبست کر دیا جاتا ہے گرمیوں میں آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے ایسی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے آپ کے ماتھا دکھتا ہے آپ کے گھٹنے درد ہوتے ہیں نرم کالین بچھا دیا جاتے ہیں آپ کے لئے پانی کا بندوبست کر دی جاتا ہے صفائی سترائی کا خصوصی طور پر انتظام کیا جاتا ہے کبھی کسی نے آپ کی زبان پر کوئلے رکھ کے کہا ہو کہ قرآن پر نہ چھوڑ دو کسی نے آپ کو گرم ریت پر لٹا کے کہا ہو کہ قرآن کا دامن چھوڑ دو جن لوگوں نے قرآن اپنے سینوں سے لگانا تھا ان کے دلوں میں قرآن کا عشق کم پڑ گیا ہے تو صاحب بتائیے پھر کافر جو ہے اس کے اوپر ہم کیا اتراز کریں کافر کا تو اس کتاب سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے اور جن کا لینا دینا تھا جن کا سانس اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا جن کا ایمان اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا انہوں نے کیا رویہ اس کے ساتھ اختیار کر لیا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کر لیا ہے یہ ستیلوں والا رویہ ہے صاحب خدارہ اس چیز سے باہر آئیے یہ وہ کتاب ہے جو میری آپ کی زندگی سمارنے اور صدارنے کے لیے ہے اور قرآن نے بڑی کلیر بات فرما دی ہے جس نے اس کا انکار کر دیا وہ اور اس کو جھٹلا دیا کوئی اس کی ٹینشن نہیں لی کوئی پریشانی نہیں لی کوئی اس کو فکر ہی نہیں ہے قرآن سینے سے اترتا ہے اتر جائے قرآن مٹی میں اٹھا پڑا ہے اٹھا پڑا رہے سال کے بعد غلاف جھاڑیں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں بھی کوئی کتاب دبی پڑی ہے مٹی کے نیچے یہ سلوک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ تو صاحب اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں فرمایا یہ دوزغی ہیں جو ہمارے قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ وہ دوزغ کے اندر ہی رہیں گے سکھاتا کیا ہے قرآن مجھے میری زندگی ابھی شروع نہیں ہوتی قرآن تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو پتا ہے جدید ایڈوکیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے بچے کو سات سال کے بعد کانسلنگ کی ضرورت پڑ جاتی آپ کا بچہ سات سال کے بعد بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے پیار سے محبت سے اس کو بات سمجھانا شروع کریں لیکن اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے صاحب اسلام کہتا ہے ابھی سات سال تو بڑے دور ہیں یہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا جس رشتے کے بعد ایک مسلمان بچے نے جنم لینا ہے وہاں سے بعد قرآن شروع کرتا ہے دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر میں آتے ہیں اور آکے پوچھتے ہیں کہ بچے حالات کیسے ہیں بیوی آگے سے شکوا کر دیتی تو کیا فرماتے ہیں چگاٹ بدل لے امتوں کی امامت سنبھالنے والا اس گھر سے پیدا ہونا ہے ایسی عورت یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا ہے اس کی نسل سے تو ایسا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے چگاٹ بدل لی گئی تابیدار نیک پارسہ آئی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا یہ چگاٹ کبھی بدلنا نہ یہی وہ ہستی ہے جس کی نسل سے آخری نبی پیدا ہو سکتا ہے دین تو ہمارا بڑا پیچھے سے شروع ہوتا ہے صاحب بچے کا رشتہ تیہ کرتے ہوئے تم دیکھو گے کہ یہ ماں کیسے بچے جنم دے گی جن کے بچپن کو جن کی پیدائش سے پہلے سے بھی قرآن شروع کرتا ہے ان کی حفاظت کرنا اور پھر ان کو دنیا میں آنے کے بعد ان کے لڑکپن پھر ان کی جوانی پھر ان کی دیڑ عمر پھر ان کے قبر تک کے معاملات اور پھر قبر کے بعد کے معاملات پھر حشر کے معاملات اور حشر کے بعد ہم فیہا خالی دون تک پہنچا کے آتا ہے قرآن ہر ایک شیعہ کو قرآن بیان کرتا ہے میں نے ایک اور زیادتی بھی قرآن کے ساتھ کی کہ میں نے قرآن سے نماز نکالی روزہ نکالا حاج نکالا اور بس میں نے دوسرے معاملات بھی قرآن سے لینا چھوڑ دیئے حالانکہ یہ میرے ہر لمحے کو ڈسکس کرتا ہے میرے ایک ایک صبح و شام کو میری ایک ایک سانس کو میرے ہر ہر قدم پہ میری رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کیے صاحب ہم اس کے ساتھ وفادار نہیں ہیں میں اگر سات سال کا بچہ کھڑا کروں میں اس سے پوچھوں بیٹا آپ کرکٹ دیکھتے ہو آپ کو پتا ہے کرکٹ کیا ہے تو مجھے اے ٹو زی وہ باتیں سمجھائے گا کاری صاحب آپ کو پتا ہی نہیں ہے وہ گیندوں کے انہوں نے نام یاد کیے ہمیں شارٹس جو بلے کے ساتھ مارتے ہیں ان کے بھی علیدہ علیدہ نام یاد کیے ہمیں ٹھیک ہے پیچھے کھڑے ہونے والے کھلاری کا نام کیا ہے سامنے پہ کھڑے ہونے والے کھلاری کو کیا کہتے ہیں جو سیڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کیا ایک ایک چیز بیان کرنے والا بچہ کسی ایک رکوع کا اتنی تفصیل سے ترجمہ سنا سکتا ہے پھر کون لوگ ہیں ہم مجھے اپنے گریبان میں جھانکے مجھ سے اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میرا کس چیز کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے میرا یہ گہرا تعلق میرا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا میرا کرکٹ میچ کے ساتھ ہونا چاہیے اور ڈرامے گھروں کے اندر جو ٹی وی ڈرامے چلتے ہیں آپ کے بچے سٹوری شروع ہونے کے بعد ساری سٹوری کا آگلا سین بھی بتا دیتے ہیں اب آگے کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو کیا ہے یہ ہم نے جیسی تربیت کی ہم نے جیسا ماحول دیا ہم نے جو دینا چاہا وہ انہوں نے لے لیا بچے ہم سے لیتے ہیں سارا کچھ ایک زمانہ وہ بھی تھا مسلمانوں کے بچے جو ہوتے تھے وہ فلسطینی کسی بچے سے کسی نے پوچھا صحافی نے سوال کیا اس نے کہا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنوگے تو اس نے جواب دیا کہ ہم بڑے ہوتے ہی کب ہیں ہم بڑے ہوتے ہی کب ہیں ہم تو بس بچپن میں اڑا دیے جاتے ہیں شہید کر دیے جاتے ہیں ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے بچے سے اگر کوئی پوچھتا تھا وہ کہتے تھے میں عثمانِ گنی بنوں گا وہ کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی بنوں گا کبھی ہمارے آئیڈیل یہ ہوا کرتے تھے میں حیران ہوتا ہوں میرے نوجوان بچوں کے پرسوں کے اندر ایک زمانے میں انڈیا کے جو فلموں کے ہیرو ہیں ان کی تصویریں لگی ہوتی موبائل کی سکرین کے اوپر ان کے لگے ہوئے ہیں ان کی فیس بک آئیڈیوں کی ڈی پیوں کے اوپر ان کی تصویریں لگی ہوئیں ترجیحات تو ہماری اب یہ ہو گئی ہے نا ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کر لی ہے صاحب ہمیں قرآن کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے قرآن ہمیں بلاتا ہے قرآن ہمیں پکارتا ہے لوگوں شیطان کی کتاب کو سنبھالنے والے اتنے سارے اور رحمان کی کتاب کو سنبھالنے والا دور سے بھی نظر نہیں آتا ہے قرآن کسی اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہوکے مسلمانوں کے گھروں میں دیکھتے ہیں تو قرآن کو اپنا وجود کسی مسلمان کے گھر میں نظر نہیں آتا ہے دھول ہیں باجے ہیں اونچی آواز میں گانے ہیں رسمیں ہیں اور کافروں کا کلچر ہے سارا کچھ قرآن کو نظر آتا ہے کسی گھر میں بسا ہوا قرآن قرآن کو نظر نہیں آتا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی پسندید آرہا ہے اللہ ہمیں شیطان کی راہ سے محفوظ فرمائے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْوَلَا